ہنجی اسلام علیکم گود مورنگ گود مورنگ گود مورنگ کیا حال چال ہیں آپ کے آج تو صبح صبح سبھی اٹھے بیٹھے ہیں یہ کیسی چھٹی ہے کہ سب صبح صبح اٹھے وہی ایسی چھٹی ہے جس میں چھٹی نہیں اور کال جیسے کہ ہم شو میں بات کر رہے تھے کہ ہم نے آج چھٹی کو چھٹی کی طرح سو کے نہیں گزارنا بلکہ آج ہم نے ایک بہت انٹرسٹنگ کام کرنا ہے جو کہ بہت کم کم کرنے کو ملتا ہے اس لیے کہ یہ کام یا تو لوکل بوریز الیکشنز میں ہمارے ذمہ آتا ہے یا جنرل الیکشنز میں ہمارے ذمہ آتا ہے اور آج پوری قوم جو ہے وہ انتخابات کے عمل سے الیکشنز کے عمل سے گزرے گی تو آپ نے آج اپنا ووٹ ڈالنا ہے دو تین آسان سی ٹپس ہیں جو میں آغاز ہی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ ابھی پولنگ سٹارٹ ہونے میں کچھ وقت ہے آٹھ بجے سے لے کر شام چھے بجے تک ہم ووٹ ڈالیں گے مدب سارا وقت ہی ووٹ نہیں ڈالتے رہیں گے لیکن یہ وہ وینڈو ہے کہ جس کے اندر آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں 8300 بڑا آسان سا نمبر ہے اس پہ جائیے 8300 پہ اگر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ ایس ایم ایس کریں تو آپ کو فوراں پتا چل جائے گا کہ آپ کے علاقے میں آپ کا پولنگ سٹیشن کون سا سکول جو کالج بنایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو اپنا سیریل نمبر بھی جو اس کا نمبر کا بھی پتا چل جائے گا تاکہ جب آپ جائیں تو آپ کو لسٹ میں یا کسی سے جا کے وہ پرچی نہ بنوانی پڑے کہ جی میرا کون سا سیریل نمبر ہے اور تاخیر نہ ہو اور دیر نہ ہو اور جو پولنگ سٹاف ہے اس کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس وہ نمبر موجود ہے آپ جاتے ہیں کوکلی آپ کا پورا پروسس ہوتا ہے اور جلدی سے آپ ووٹ دیکھے فارغ ہو جاتے ہیں سو 8300 پہ آپ فوری طور پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کر بھیجیے تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے آج کا پورے اپسوڈ میں ہم گاہے گاہے سوالے سے بات کرتے رہیں گے آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں ان سے بھی اسی حوالے سے بات ہوگی کہ ہم نے الیکشنز کو اس پورے عمل کو انجوئے کس طرح سے کرنا ہے آج کا پورا دن میں اپنی پارٹی کو یا اپنے امیدوار کو جو میری پسند کا امیدوار ہے میں ووٹ دوں وہ جیتے یا ہارے دونوں صورتوں میں اس پورے عمل کو الیکشنز کو کیسے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے انجوئے کرنا ہے اور کس طرح سے ہارنے کے بعد یا جیتنے کے بعد بیہیو کرنا ہے کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا سارا مزا کرکرا ہو جاتا ہے کہ اگر جیت یا ہار کے بعد جیتنے والا یا ہارنے والا یا اس کے چاہنے والے اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں بہت سے ہلکے ایسے ہیں جہاں پہ بہت کانٹے کا مقابلہ ہے مختلف پارٹیز کے درمیان مختلف امیدواروں کے درمیان اور وہاں پہ جو ایکسپیکٹیشن لیول ہے جیت کا وہ ہم اتنا زیادہ بڑھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہار ایکسیپٹ نہیں ہوتی تو آج ہم شو میں ذرا بات کریں گے کہ ہار کو خوش دلی سے کیسے ایکسیپٹ کریں اور جیت کو بھی خوش دلی سے کیسے سیلیبریٹ کریں یہ ساری باتیں ہوں گی مدیہ ہمارے ساتھ ہوں گی اپنے سوشل اور آج کا ورکاٹ جو ہمارا ہے بازوں کے حوالے سے ہے خواتین ان کے جو پتھوں کے مسئلے ہوتے ہیں اوپر والے حصے کے کاندوں کے پاس کے ان کو مضبوط کرنے کے لیے اس پہ ہم کام کریں گے تو تیمینہ آور ٹو یو بام ام سے شروع کروں گی اوپس لئے انرجی چاہیے کیونکہ آپ جائیں گے سٹمپ لگانے کے لیے ووٹ دینے کے لیے تو آپ کو سٹرانگ شروع سٹمپ اٹھانی ہے اور لگانی ہے بڑا وزنی کام کرنے تو ہم نے کہا کہ آج کیوں نہ آنس کی ایکسائز کروائی جائے کہ بہتر ہوگا اچھا سب سے پہلے آنس کی ایکسائز وام اپ چکے ضروری ہے تو میں آپ آم روٹیشنز کریں گے 10 ٹائمز قلق وائز 10 ٹائم انٹی قلق وائز ٹھیک ہے آپ نے روٹیشنز کی اور برید ان برید آؤٹ آپ نے کرتے رہنا ہے اس کے بااد یو سٹارٹ جوگنگ ہلکے ہلکے آپ جوگنگ کرتے رہے ہیں پانچ سکنڈ کے لیے دس سکنڈ تھی سکنڈ جو بھی آپ کو لگتا ہے جوگنگ کرتے کرتے اپنے پولنگ سٹیشن تک چلے چلے جوگنگ کر کے جانا پڑے گے جب دی جائیں جب دی جائیں جب دی جائیں پھر آ کے ناشتہ کریں اچھا سب سے پہلے کاشف آپ کو جو ایکسائز بتائیں گے آپ کے ڈمبلز کے ساتھ یعنی شولڈر کی آپ کے ایکسائز بتائیں گے اس کے بعد میں آپ کو پڑی ویٹ ایکسائز بتاؤں گی وہ مرد اور خواتین دونوں ہی گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس گھر پہ دمبلز ہیں یا ویٹس ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ جم جاتے ہیں تو آپ تب بھی یہ ایکسائز اور ورکاوٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایٹھٹ کیجی کے ویٹس ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ زیادہ ایڈوانس لیول پہ جیسے ہمارے مرد ازار جو ہے وہ اس کو اور بھی ہیویی ویٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ لائی بھی کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی آپ ایسے کھڑے ہوں گے اور آپ کی جو ٹانگیں ہیں شولڈر کے ایکوال ہوں گی اور شولڈر پریس لگائیں گے ہم ایک سٹپ آگے لیا آپ نے دمبلز یہاں رکھے آپ کی ایلبو جو ہے وائد ہونی چاہیے گراؤن سے 90 ڈگری دیکھیں اور آل لی وی اپ یعنی کہ پورا اوپر آئیں گے ہاف سیکنڈ کے لئے ہولڈ کریں گے اور آرام سے نیچے آئیں گے آل لی وی اپ آل لی وی ڈاون اچھا شولڈر کے تین چکے پارٹس ہوتے ہیں جو کہ میں آپ ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گے تین پارٹس ہیں تو بیسکلی فرنٹ شولڈر ہوتا ہے آپ کا یہ سائد والا شولڈر اور بیک پہ ہے آپ کا تو وہ اس کو مختلف طریقوں سے کرنا ہوتا ہے تو یہ ایکسائز آپ کے سائد شولڈر کو کرے گی اس کے بعد کاشیف اکلی ایکسائزیں گے ہم نے یہ ایکسائز سے در موف کرتے ہیں جی سائد ریس ہیں جنکا ہم لیٹرل ریس بھی کہتے ہیں شروع کرتے ہیں آپ نے اسے کھڑے ہونا ہے چسٹ اپ بیک آپ کی سٹریٹ آپ نے فلور کے ساتھ گریپ کرنی ہے اور کوڑ ٹائٹ رکھنے یعنی کہ اتنا ابڈومنل جو ہے پیٹ کو ٹائٹ کر کرنے نائس این کنٹرول så Ro Eco ہم نے میر صلو زی کی بات کرل้ева مسلو زی کلکشن آپ چاہے تو��� implicit من ٹائٹ سی جو انکرول لوگ کر سکتے ہیں میں آپ کو کو سوال انکرول لوگ کر سکتا ہوں یہ مقصوش بیٹ کا مسئل کر بات ہے ایکسا ہے دیکھوں بن دی Brand جو ایکسا ہے جس میں شرطت آپ کی جائے و ree تو آپ جو ہے ہون آم بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک ایکسرے لیتا ہوں یہ دیکھیں تمام انٹائر باڈی جو ہے پورا جسلخ رہے گا آپ نے نائس اینڈ سلو دیکھیں جھٹکا نہیں دہرہا میں یہ نہیں کر اکثر لوگ کرتے ہیں اس میں انجری کی چانسز بہت جاず ہے خطر ہیں جب ایکسرے لے اس بالکل ہیتیاد سے آگلی ایکسرے لیتا راکھتے ہیں اگلی ایکسرائز کو بڑھتے ہیں جس پر ہم کہتے ہیں کتنی دفعہ کیسے کرنا ہے ورکاوٹ اوکے جی چلتے ہیں فرنٹ ریز کی طرف دمبلز آپ نے ایسے ہولد کیے اگین یہاں تک لے کے آئیں گے اور جیسے ہم نے مینشن کرتے آرہے ہیں پہلے بھی آپ انٹے لے سکتے ہیں پانی کی بوتلیں لے سکتے ہیں تھوڑی سی رزیسٹنس چاہیے مستل پہ اور گملا نہیں لینا جو پہلی ایکسرسائی جو میں شولڈر پریسز لگا رہا تھا اس نے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کی عمر اکیس سال سے کم ہے بیس سال سے کم ہے تو وہ جو شولڈر پریسز لگاتے ہیں تو سیخ بھائی تو جب زیادہ ویٹ استعمال کرتے ہیں تو ان کی جو سپائن ہے اس کے کمپریس ہونے کے چاہنس سے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی ہائٹ جو ہے جو ہے وہ بھی گروگ کر رہی ہے ایکزیکلی تو کوشش کریں جتنا بھی ویٹ ہے آپ نے وہ لائٹ یوز کرنا ہے زیادہ ہیوی یوز نہ کریں یعنی انیس بیس سال تک جب تک آپ کی ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے تو اور میرا خیال ہے یہ خواتین بچیوں کے لیے بھی یہ چیز ہے بلکل بلکل کہ آپ جو ویٹ ہیں ان کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے کہ آپ کی بیک بون جو ہے بھی گروگ کر رہی ہے تو ظاہرہ کچھ لوگوں کو شوق چودہ پندرہ برس کی عمر سے ہی ہو جاتا ہے بہت ہیوی ویٹ بیس سال کی عمر تک آپ نے بہت احتیاط رکھنی بہت زیادہ ہیوی ویٹ یہاں گیج میں بہتر ہے کہ اگر وہ ٹرینر کے ساتھ کریں اگر کسی جم جا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ کسی ٹرینر کی گائیڈنس میں کریں تو تھوڑا زیادہ ایزی ہو جائے گا آدھر ویٹ آپ ایکسرسائز تو تین چار سال کی عمر سے بھی کر سکتے ہیں شولڈر پریس تین چار سال کی عمر سے بھی آپ ایکسرسائز کسی دن اس پہ بھی سپیشل سیگمنٹ تہمینہ ہماری لے کر آئیے گا کہ بچوں کو کہر میں کس طرح کی ایکسرسائز کرانی چاہیے کیونکہ بہت سے بچوں کے پاس بھی پارک کی فسیلیٹی نہیں ہے تو بچوں کی ایکسرسائز اس پہ کسی دن بار کریں اچھا جی یہ ایکسرسائز کرنے لگی ہوں اس کو کہتے ہیں عم روٹیشنز تو آپ بالکل عم سیدھے کر کے آپ نے ان کو سلولی فلوک وائز آپ نے پہلے ان کو مووو کرنا ہے یہ تو بہت آسانی یہ بھی شولڈر میں اور میں بھی کر سکتا تو سیدھے کریں آپ کو لٹریلی فیل ہوگا لگ پتا جائے گا آپ 30 سیکنڈ تک پر فارم کریں گا اس کے بعد آپ نہیں بلکل سیدھے عم سیدھے عم سیدھے اور ہنس آپ نے روٹیٹ کرنا ہے قائم کرنے 30 سیکنڈ میں اڈی اڈی جاؤں اچھا اس کے بعد اینٹی قائم کرنے اینٹی قائم کرنے بلکل ستویٹ ہیں سلولی آپ کی مووووووووووووووو straw یہ کیا مع کرنے اس سے پہلے اینٹا آسان bluetooth آپ کچھ خط freshmen SiON عبم کرنے اگر آپ کچھ دکھتے ez دیکھنے میں آپک وراء آپ کچھ سکر Ituผม کی کچھ کچھ مرد بی اور اور خواتین بھی تو آپ لٹریلی فیل کریں گے کہ اٹھ ورکس نیکس ایکسرسائیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ پلانک آپ ایل بوز پہ آئے بیک آپ کی سٹویٹ ہے لیفت سیلسف اپ اور دن گو ڈاؤ اس میں آپ کے آمز بھی انوالف ہیں بازو آپ کے کاندے اور آپ کے شولڈرز اور آپ کے کور ایریا یعنی کہ آپ کے اپنے پیٹ کا ایریا انوالف ہے اس ایکسرسائیز میں اچھا آپ دیکھیں کہ میں ابھی کر رہیے رہی ہوں کہ میں فائف ٹائمز ایک ہاتھ پہ پوش کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر دوسرے ہاتھ پہ میں فائف ٹائمز پوش کر رہی ہوں یہ ہر کسی کے لیے ایزی نہیں ہے یہ بہت ایریا ہے یہ ایریا ہے ایریا ہے لیکن اگر آپ یعنی تھوڑے ایڈوانس نہیں ہے یا زیادہ ویٹ ہے آپ کا تو آپ سمپلی یوں بھی سٹیمنا بڑا اچھا بنتا ہوگی بلکل 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 آپ در رکھتے ہیں آپ کے پلانک میں آئیں گے آپ sandwich اپنے آپ پھر صرح اپنے آپ کی ایک اپنے سکتے ہیں اے اپنے 80kg عزین ایک ہاتھ پہ وہ آپ پھر جائیں ہیں اگر آپ میری بحیر دن دن بھیک بوں میری тем ہماری marc 2 я اور آپ کی 8 سے 10 rep range ہونی چاہیے اور جو تھوڑی سے ایڈوانس ہے وہ سیٹس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اپنے اقارڈنگ تو سٹرنھ ویٹ لگائیے گا کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ یہ ساری ایکسرائزز یعنی ویٹ کے ساتھ اور اس طرح آپ کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جیسے فرنٹ شولڈرز ہیں لیٹرل ریسز ہیں آپ نے 10-12 ریپٹیشن کی اس کے بعد آپ اگلی 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 پر یعنی چار پانچ ایکسرائزز آپ نے کی پھر مری بے رکھے لیٹ آج پھر ایک منٹ کا بریک لیا تو ویٹ اگلی اور پھر ایک منٹ کا بریک لیا تو ویٹ اگلی اور یہوں پھر یہ آپ کو پھر کرنے کے بعد آپ لاعظمی ہوت دالیں گے آپ جڑی اپنی فرش فیل کریں گے خلی پھر آج پھر آج بھی vr ووڈ ڈال کے میرے کام سے آج ہے گرید ہم بچوں سے گپ لگی آج اگل کو طوری سنائیں گے آپ کو بھی سٹوری سنائیں گے اور اس کے بعد مادیا ہوں گی اور اس کے بعد کچھ الیکشنز کی حوالے سے بات کریں گے رہیے میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں موسیقی موسیقی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مامون اور اوزیرہ اوزیرہ یہ آپ کی ڈال اتنی پیاری ہے مجھے لگ رہا ہے دو ڈالز میں دیکھ رہا ہوں ایک اوزیرہ ڈال ہے اور ایک یہ ڈال ہے اس کا نام کیا ہے نام رکھا ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے اس کا اس کا نام ہم رکھے مل کے چلو جی بتاؤ اس کا نام رکھیں ٹینہ یا مینہ بتاؤ پتہ نہیں کچھ سوچو ٹینہ یا مینہ کون سے زیادہ اچھا ہے مینٹی مینٹی بھی ایک آپشن آگئی ہے مینٹی ٹینہ اور مینہ تو زیادہ کہہ رہی ہے مینٹی آپ کیا کہہ رہے ہیں مینٹی اور میں کہہ رہا ہوں ٹینہ تو زیادہ ووٹ کس کے ہوئے مینٹی کے یعنی کہ دو لوگوں نے کہا کہ مینٹی اور ایک نے کہا یعنی کہ میں نے کہ ٹینہ تو کونسا نام جیتا مینٹی تو ساتھیوں یہی الیکشنز ہوتے ہیں جب ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ ہوں اور بہت سی چوائسز ہوں تو سب لوگ جیسے میں نے اوزیرا اور مامون سے پوچھا کہ کونسا نام رکھنا چاہیے اس ڈال کا ان دونوں نے سیلیکٹ کیا مینٹی اور میں نے کہا ٹینہ تو کون جیتا مینٹی جیت گیا نام اور ٹینہ ہار گیا نام سو یہی الیکشنز ہوتے ہیں جب ہم پولنگ کرنے جاتے ہیں بہت سے کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں ان میں سے ہم اپنے کنٹیسٹنٹ کے سامنے مہر لگاتے ہیں اس کے نام کے سامنے یا اس کے الیکشن سیمبل کے سامنے اور شام تک ہمیں پتا چلتا ہے کہ کونسا امیدوار جیتا اور وہ ہماری قومی اسیمبلی کا یا نیشنل اسیمبلی کا میمبر بنے گا اب دیکھیں اوزیرا اور مامون اور میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا الیکشن کر کے دکھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس الیکشن کو ایکسپٹ کرنا ہے تو بھئی منٹی نام فائنل ہو گیا منٹی نام فائنل ہو گیا جی ویری گوڈ منٹی نام فائنل ہو گیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں نے تو منٹی چوز ہی نہیں کیا تھا تو اب کیا کیا جائے ایک آپشن یہ ہے کہ میں زور سے نہ ایک پنچ لگاؤں اوزیرا کو اور ایک پنچ لگاؤں مامون کو اور میں کوئی خبردار جو تم لوگ نے میرے سے ڈسگری کیا لیکن نہیں میرا خیال ہے مجھے مجھورٹی کے ڈسیجن کو ایکسپٹ کرنا چاہے ہے نا بچو کہ بھئی زیادہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں so congratulations اوزیرا آپ جیت گئیں مامون آپ جیت گئیں اور میری چوائس ہار گئیں کوئی بات نہیں that was my choice ٹھیک ہے great تو جناب یہ بتائیں کہ اب یہ منٹی سونا باتیں بھی کرتی ہے منٹی سے آپ کے باتیں کروائیں یہ کیا کیا رہی ہے یہ کیا رہی ہے پا 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 آئیم ہنگری چلے اس کو بریکفرسٹ اٹھوم پہ بریکفرسٹ کراتے so مامون تینکیو ویری مچ فر کمیگ اوزیرا تینکیو ویری مچ فر کمیگ ساتھیو ہم چلتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد باپس آئیں گے پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے اور تھوڑی سی اور بات بھی کریں گے الیکشنز کے حوالے سے آپ چل کے دیکھئے ٹی ٹو اور تانیا کا ایک مزیدار اپیسوڈ ملکم بیک آج الیکشنز ہیں اور الیکشنز تو جو پولنگ بوت پہ جا کے الیکشنز ہونے وہ تو بات کی بات ہے لیکن جو سوشل میڈیا پہ الیکشنز پچھ دنوں سے جو چل رہے ہیں میں تو ان الیکشنز سے بڑا گھبرات گھبرات ہوتی مجھے اور میں نے تو فیس بک پہ جانا پچھلے دو دن سے چھوڑ دی ہے بیکوز مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اچانک پھٹ جائے گا یہ میرا لیپٹ آف اور اس میں سے دھوا نکلنے شروع ہو جائے گا اس لیے کہ بہت زیادہ جذباتی قسم کے خیالات اور جذبات کا اظہار بھی فیس بک پہ اس قدر وافر مقدار میں ہو رہا ہے کہ میں کہتا ہوں یار کم آن ریلیکس یہ پاکستان ہے جس کے لیے میں الیکشنز کر رہے ہیں مطبع ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی دشمنیا خانداری نکل آئی بہرحال سوشل میڈیا کا یہ حسن بھی ہے لیکن یہ سوشل میڈیا کا چیلنج بھی ہے ہمارے ساتھ جیشٹل مارکٹنگ کی ایکسپرد مدیہ موجود ہے جو کہ ہر ہفتے ہمارے ڈیفرنٹ سیگمنٹ میں چیزیں لے کے رہتی ہیں اور آج خاص طور پر ہم نے خواتین جو گھر بیٹھی ہیں ان کی آن لائن پارٹسپیشن کھالے سے بات کرنے لیکن مدیہ میں چاہوں گا پہلے آپ ذرا تھوڑا اس پر اپنین دیں کہ آج elections ہیں ہم نے سوشل میڈیا کو ٹویٹر کو انسٹرگرام کو فیس بک کو کس طرح سے ایک سنسبل سمجھدار باشعور سنجیدہ قوم کی حسیت سے استعمال کرنے یہ سارے کام بہت مشکل ہیں جو میں سے گنوائے میں بالکل I think but hope is also beautiful thing جو آپ کو نظر آرہی ہے اس وقت فیس بک کے اوپر people are very passionate about Pakistan they're expressing their opinions وہ بھی خوبصورت چیز ہے لیکن خیال رکھئے گا کہ جب بھی آپ کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں کوئی opinion شیئر کر رہے ہیں تو آپ اگلے کے جذبات کو کسی طرح ٹھےس نام ہوچا دیں کوئی لائنگویج کا بہت خیال رکھیں کہ آپ کو برا نہ اور accept کریں اب تو نکلتا ہے اس کو accept کریں اور سب مل کے کام کریں Pakistan کے لئے اور میرے خیال ہے جو ہار گیا اس کو بھی ایک جب ہی لگائیں بکوز مطلعہ at the end of the day کوئی ہماری خاندانی دشمنی تو نہیں ہے بکل بکل ایڈیلوجیکل difference of opinion ہے political difference of opinion ہے اور اس کو accept کرنا چاہیے ملکل I think I would love to see اس طرح کی positivity ہم بڑھتے ہیں آج کی tips کے اوپر آج ہم کس حوالے سے بات کرنے لگے مادیا آج ہم بات کریں کہ کس طرح ہم سوشل میڈیا کی پاور کو استعمال کر سکتے ہیں to promote اپنے گھر سے ہم کوئی بزنس چلانا چاہیں خواتین مرد حضرات کوئی بھی ہو وہ اپنے گھر سے بزنس کو اپنے آرٹ کو اپنے سکل کو کیسے سیل کر سکتا ہے using سوشل میڈیا کی بہت پاور ہے پاکستان میں پین پہ ہوتے لیکن ہم اس کو کیسے ایک پوزیٹیف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس سے اپنا کوئی آرٹ بیچ سکیں کچھ جو ہے وہ جیسے بہت ساری خواتین کا جن سے میں بہت کلوزی کام بھی کرتی ہوں بہت ان کو اچھا کھانا پکانا آتا کھانے کھانے سکل کو یوز کر اور اپنا فیس بک کا پیج بنا کے انسٹرگرام کا پیج بنا کے اور لوگوں کو بیچ سکتی ہیں بلکل کسی کو بہت اچھے پھول بنانے جیسے بلکل آپ پھول بنائیں اپنا فیس بک پیج بنائیں میبھی وہ آپ کا ایک سورس آف انکم بھی بنجائے بلکل یا آپ کوئی پوٹری میکنگ کے اندر ہیں کوئی آرٹ ورک ایسا آپ کرتی ہیں جو آپ کے خیال میں بہت اچھا ہے آپ فیس بک تو آئیے جناب سلائیڈ کے طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹپس کیا ہیں مدیہ کے پاس جی مدیہ سو اس کے اندر یہ ہے کہ سٹیپ ون آپ آپ مجورٹی آپ میں سے لوگ جو ان کے پاس فیس بک تو ہو گئی آپ فیس بک کے اندر لاغ ان کریں اور اس کے اندر اپشن آپ کو ملے گی کریئیٹ یہ دو میڈیمز ہیں فیس بور ایک انسٹرگرام جس کے بارے میں ہم نے بات کی اور یہ دو ایک اچھا سٹارٹ ہے میڈیمز تو بہت سارے ہیں پنٹرسٹ بھی ہے ٹویٹر بھی ہے یوٹیوب بھی بہت ہی پاکستان میں لیکن اگر آپ نے اپنا بزنس شروع کرنا ہے تو یہ دو سپیسیفک میڈیمز تو اس میں بھی میرا خیال ہے فیس بک سب سے زیادہ ہوملی ساتھ ہے کریئیٹ پیج کی تو آپ کریئیٹ پیج کر لے یا گروپ کر لے اپنے بزنس کے نام سے اور وہ بڑا سیمپل ون ٹو ٹری فور پروسس ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا جائے گا اور آپ بزنس کا ایک پیج بن جائے گا وہ بزنس کا پیج جو ہے آپ کو آلاؤ کی چیز ہے تو اس کی آپ اپنے موبائل سے تصویر کھینج کے سمپل سب کے بعد سمارٹ فون ہوتے ہیں اور موبائل کی تصویر کھینج کے آپ پیج کے اوپر ڈال دیں اس کی تھوڑے کریکٹر سٹک لکھ دیں کہ کیوں آپ کے لیا حس سے اچھا ہے اس طرح آپ اپنے کھانے کو بیچے نا پیج کے اوپر سے آپ ہر وقت اپنے کھانے کی بارے میں اپنے پرودک کے بارے میں بات نہ کریں بٹکے لوگوں کی نولیج کو بھی انکریز کریں سو دائچ وائی آپ کی بیلد ہوتی ہے لوگ آپ سے ٹریک ہوتے لوگ آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں کو مارکٹ کر سکتے آپ کو کسی ٹی وی چینل کی ضرورت نہیں آپ کو ایکس پینسز کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ایس فری ٹور ایک بڑی بڑی جو کمپنیاں تیلیویزن پر ہمارے بھی کمرشل بریک آتا تو بڑی بڑی پروڈک کے ایڈ دیکھتے ہیں ریڈیو آپ سنے تو اس پہ بھی آپ کو ایڈ سنائی دیتے ہیں اخبار میں بیش تا لیکن اب بہت بڑی جو ملٹی نیشنل ہیں وہ بھی اپنی پروڈک پیسمنٹ اور اپنی پروڈک کی ایڈ آن لائن سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں کیونکہ ریچانٹ بہت زیادہ ہے اور سستہ ہے تو آپ کو کسی ٹی وی پہ اشتہار جلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بہت اچھے پھول بناتی ہوں بناتا ہوں آپ اپنا پیج بنائی شاید آپ کو ایک اچھا بزنس ملنے لگ سو ہوم بزنس کے لئے تو یہ بہت اچھا مارکٹنگ ٹول ریلیٹیڈ جو اس کا پھر نیکس سٹیپ یہ ہے کہ اب آپ نے بنا تو لیا پیج اب لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ نے بزنس بنا لی تو اس کے لئے جو ہمارا سٹیپ نمبر تھری ہے اس کے اندر آپ کا بیسک ہوتا ہے کہ ہر بندے کی پروفائل میں کم سے کم سو فرنڈ اور فیمیلی تو ایڈر ہوتے ہیں آپ وہاں سے شروع کریں آپ لوگوں کو پیج کے بارے میں بتائیں کہ دیکھیں میں نے پیج اپنا بنا لیا اس کے علاوہ آپ جو بلکل بہت سارے گروپ سارے گروپ جو مختلف ٹوپکس کے اوپر ان کو یوٹیلائز کریں ان میں جا کے بہت سارے گروپ ہیں بزنس سے ریلیٹر بہت سارے گروپ خواتین کل یہ کام کر رہی ہیں ہوم بیسٹ اسرہ کے بزنس پر میڈیا پر موٹ کر کر جی بالکل بہت ہوج اماؤنٹ خواتین جن کے ساتھ میں پرسنلی بھی کام کرتی ہوں سمال بزنس میں جو اپنی سکل سیٹ کو صرف استعمال کرتے ہیں ان کو نئی چیز سکھ نی کی ضرورت دی ان کو نئی چیز سکھ سکھ سیٹ بارے میں وہ پیشنی ہے جس چیز کو بہت اچھا سمجھتی اس کو لے کے وہ آگے اس کو ایز ایز ایرننگ بنا بہت سارے خواتین فوڈ بزنس بہت سارے خواتین دیکوریشن کا بزنس کر رہے ہیں انٹیریرز کا بزنس کر رہے ہیں سو مینی کاتگریز ہیر پروڈک ایمین یو نیم ایرنگ خواتین آگیا رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس کوئی سیلائی کڑھائی کا بھی ہنر ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی پرموٹ کی جا سکتی ہیں اگر آپ یلو چاہیے یا یلو پہ بلو چاہیے آپ کسٹمائز مطلب سوشل میڈیا کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ فیدباک بلکل فیدباک ملتا رہتا ہے آپ بہنے آپ کو بہے آسان طریقے سے سمارٹ فون چاہیے آپ کو سمپل فون چاہیے کی تصویر سے تصویر کھے چاہیے اور وہ ڈالتے چاہیے سو ریگلرلی آپ اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہے اگلا چیلنج ہی ہوتا ہے کہ آپ نے پروموٹ تو کر دیا اب آپ نے اس کو ریگلرلی اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہے مدیا آپ نے ضرور کسی ایسی خاتون سے جنہوں نے اسی طرح گھر پہ اس طرح سے سوشل میڈیا کو یوز کرتے بھی اپنا کچھ بزنیس ڈیولپ کیا اور اب وہ اچھی ارنگ کریں آئی وڈ لائک تو انوائی ہر جی آن مائی شو اس طرح کی خواتین سے آپ ملوائیں تاکہ ان سے بھی ہم انفرمیشن لے سکھیں بہت 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 شکیہ جناب ہم بڑھتے ہیں اب ایک ارگانک سانگ کی طرف ارگانک نیاشنل پیٹریارک سانگ ہے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ارگانک سانگ کون سانگ وہ ہوتا ہے جو پی ٹی وی کی پروڈکشن ہوتا ہے اور پی ٹی وی کے پرانی آرکائیب سے ہم نکالتے ہیں اور ہمیں کم ہی وقت ملتا ہے ویسے آج کل کتنی باتیں اور سیگمنٹ اور ہلا گلہ شو میں اتنا چل رہا ہوتا ہے کہ آرگانک سانگ کا وقت کم ملتا ہے لیکن آج ہم نے سوچا آج الیکشن ہیں آج پاکستان سے محبت خلوص پیار اور لائلٹی کے اظہار کا دن ہے تو ہم کیوں نہ آپ کو ایک آرگانک سانگ سنوائیں اور اس کے بعد فائنل سیگمنٹ کی طرح بڑھیں گے رہی میرے ساتھ موسیقی جی جنا welcome back آج الیکشن ہیں بلکہ کیا ٹائم ہو رہا ہے جی آٹھ بچ کے پونچا بتاؤ دو منٹ پولنگ سٹارٹ ہو چکی مبارک ہو آپ سب کو پاکستان is going to elect the next national assembly and provincial assemblies میرا خیال ہے کہ یہ سب سے پہلے تو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنے کا مومنٹ ہے اس لیے چیز وقت پہ ہوئی ہے جو elections وقت پہ ہو جائیں نہیں میرا خیال ہے election commission of Pakistan all stakeholders political parties themselves اور آپ سب ہم سب پاکستانی مبارک بات پہ مستحق ہے کہ ہم نے ایک ساتھ ایک جگہ ایک opinion سے کھڑے ہو کے ثابت کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے elections وقت پہ ہوں گے تاکہ جمہوری عمل نہ رکھے elections یعنی polling کا سلسلہ شروع ہو گیا ساتھی ہو چھ بجے تک polling کا سلسلہ جاری رہے گا ہم آپ کو motivate کریں گے کہ آپ ہمارا پروگرام بلکل نہ ساتھیوں اور یہ telephone numbers ہے 051 922 5623 922 5623 اور 051 922 5624 a gender desk has been set up for the general elections being held on the 25th of July 2018 in the control room of election commission of pakistan secretariat to receive complaints from women persons with disabilities transgenders minorities female candidates female polling staff and female polling agents یعنی یہ دو help line numbers ہیں ساتھیوں جو election commission of pakistan کے اسلام baad کے master control room میں set up کیا گیا ہے اس کے دو numbers ہیں اور اس پہ آپ call کر کے اگر خواتین کو polling agents کو polling کرنے والوں کو polling staff کو کسی اسم کے بھی کوئی شکایت ہو کوئی urgent آپ چیز ریپورٹ کرنا چاہے یا آپ کو کوئی vote ڈالنے سے روک رہا ہو یا ہماری خاجہ سرا community ہے ان کو کوئی دشواری پیش آرہی ہو آپ ان دو numbers پہ کال کر کے فوری طور پہ شکایت کر سکتے ہیں اور election commission پاکستان آج پورے دن میں will make sure کہ آپ کے ہلکے اور آپ کے پولنگ سٹیشن پہ جو مسئلہ آرہا ہے اس کو دور کیا جائے بہت اچھی اور انٹریسٹنگ فسیلیٹی ہے جو ایسی پی نے دی ہے اور بڑھتے ہیں اپنے میمان کے جانے شبیر احمد صاحب ہمارے سٹیمور کسوو کمبوڈیا آئیوری کوسٹ برکینا فاسو چار سودان سیرا لیون افغانستان سری لنکا نیپال ایشیا اور ایفریکہ کے جہاں شبیر صاحب نے جا کے الیکشن کروائے ہیں وہاں کے الیکشن لاؤز میں ان کی بہت کانتریبیوشن ہے اور کمبوڈین گورمنٹ کی طرف سے ان کو ایک سپیشن میڈل بھی اس سلسلے میں دیا گیا تھا کمبوڈیا کے الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرن طریقے سے کروانے کیا حوالے شبیر صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ کی بہت مصروفیت ہے مجھے معلوم ہے لیکن آپ نے وقت دکھالا سب سے پہلے بتائیے جب ہی ہم بات کر رہے تھے آئی ٹھنگ بگ دے فر پاکستان سو آپ کو بہت بہت مبارک جی شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بہت بڑا دین ہے پوری قوم کے لیے بڑا دین ہے کہ ڈیموکرائٹک پروسیس الیکٹرال پروسیس ایک فری پروسیس جو جاری ہے اور میں آج اپنے آپ کو کل سے زیادہ confident فیل کرتا ہوں ایز پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہماری تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے بڑا الیکشن کیوں کہہ جی آپ دیکھئے کہ دس کروڑ اور ساٹھ لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں دس کروڑ ساٹھ لاکھ ریجسٹر ووٹرز ہیں جی اور پچھلا جو الیکشن ہوا ہے دو ہزار تیرہ میں اس میں جو ووٹرز کی تعداد تھی وہ آٹھ کروڑ اور اکسٹھ لاکھ تھی یعنی تقریبا دو کروڑ سے زیادہ ووٹرز جو ہیں ان کی تعداد میں اضاف ہوا اور ساتھ ہی میں آپ یہ دیکھئے کہ پولنگ سٹیشن کا جو نمبر ہے وہ بھی انکریز ہوا ہے وہ بڑھ گیا دو ہزار تیرہ میں جو پولنگ سٹیشن تھے وہ انہتر ہزار تھے سکسٹی نائن تھاؤزن میں کم و بیش ساڑھے چھے لاکھ کے قریب تھا اس بار آٹھ لاکھ ہے ڈیڑھ لاکھ سٹاف بھی انکریز تھے اس سے آپ سکیل کا اندازہ لگائی ہے لیکن اس میں ایک چیز بھی اور بڑھ جائے نا تو مزہ آجائے اور وہ ہے ٹرن آؤٹ آج جی اف کورس دیفنیٹلی اور ووٹ اٹ آن آؤٹ جو ہے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں پچپن فیفٹی فائی پرسنٹ اچھا دو ہزار آٹھ میں چوالیس فیصد تھا دو ہزار تیرہ میں پچپن فیصد تھا اور اس دفعہ آپ مہرانہ رائے اور فورکاسٹ کیا کہتی یہ تو ایکسائیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ کافی تعداد باہر نکلیں گے فرنڈ کو دیکھیں تو چوالیس کے بعد پچپن آیا پچپن کے بعد چھاسٹ تو آنا چاہیے جی دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے حق کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے آئین نے یہ حق دے دیا ہے ہر ووٹر کو ہر پاکستانی کو اور ذمہ داری یہ آئیت کی ہے کہ اب آپ جا کے اس حق کو استعمال بھی کریں کیونکہ میں کس طرح کی حکومت ہوگی کس طرح کے فیصلے کیے جائیں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ آج نکلیں باہر اور کل شکایت نہ کریں کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ آج ہی حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں ہم نے ووٹ دے کے کیا کرنا ہے یا ایک اور چیز شبیر صاحب بہت اکثر ہم سنتے میرے ایک ووٹ سے کیا فرق تو کیا بتائیں ایک ووٹ سے فرد پڑتا ہے دیکھئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر مقدر تو اگر ہم اور پھر وہ قطرہ قطرہ دریامی شباب افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر تو اگر جب ہر فرد ملت جو ہے اس کے ڈیسیزن میں یعنی پاکستانی قوم کا ہر فرد پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں اپنا شیئر اپنا جو اس کا شیئر ہے وہ اس میں ایڈ کرتا ہے تو اس اہمیت کو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو نیچے لے سکتا ہے کہ نہیں جی میرے ووٹ سے کیا فرک پڑتا ہے ارے بھائی باہر نکلیں بہائی بہنیں بزرگ نوجوان آج کا دیر امپورٹنٹ دین ہے جائیے اس حق کو استعمال کیجئے اور گھر میں نہ بیٹھئے میسے سیلیبریشن اور جوش سڑکوں پہ اور فیس بک پہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے ابھی ہم پہلے بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے یہ جوش اور خروش ہر سال سے براد ہر الیکشنز پہ آپ کو ایسے ہی لگا یا اس بار آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ سڑکوں پہ سیلیبریشن اور جوش اس بار بہت زیادہ آپ کا کیا خیال ہے جی چیزیں ایوال ہوتی جا رہی وہ محول جو آج سے بیس سال پہلے تھا وہ اب نہیں ہے اب بہت فیکٹرز آگئے ہیں آپ دیکھئے میڈیا کے ایڈوانسمنٹ میڈیا کے ایکسپینشن جو ہوئی ہے اور وہ ایک پلیٹ فارم جو پہلے اتنا بڑا نہیں تھا اب وہ کتنا وسیع ہو چکا ہے پھر ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کی وجہ سے تقریباً ہر دوسرا بندہ جو ہے بلکہ اس سے زیادہ ایک طرح سے ریپورٹر بن چکا ہے ہر آمی ہر دوسرے بندے کے پاس موبائل فون ہے جس میں کیمرا لگا ہوا ہے اور یوٹیوب اور ٹویٹر اور فیس بوک there is so much happening now کہ اب وہ الیکشن کو پچھلے جو ماحول تھا اس سے compare کرنا جو ہے اس سے ہم یہی دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں expand ہو چکی ہیں there is more information لوگوں کے پاس knowledge ہے information ہے زیادہ اور اس کی وجہ سے وہ بہتر طور پر اس position میں ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں لیکن اس سے ذمہ داری بھی بڑھ گئی جی of course تو وہ جو do's don'ts ہیں ان کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور آپ ایک رپورٹر ہے چاہے آپ کسی ٹی وی چینل کے payroll پہ ہیں یا نہیں ہے لیکن آپ کے کوئی بھی پوسٹ کیوی چیز اچھا یا بھرا کسی طرح کا بھی impact ڈال سکتی ہے تو ذرا دھیان سے سوچ سمجھ کے کہ آپ چیز پوسٹ کرنے لگیں تو کیا میڈیا کا کردار کیسا رہا ہے ابھی تک آپ کے خیال میں آپ تک کے الیکشنز میں پوزیٹیو راہ ہے یا تھوڑی سی رسپالسیبیلیٹی کا لیک آپ کو نظر آیا how do you see the media contribution میڈیا نے اس دفعہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ ذمہ داری دکھائی ہے زیادہ ذمہ داری مطلب اگر کوئی تیرہ کیلسپ چھوٹے جی جو چھوٹے موٹے اگر انسیڈنٹس ہوئے بھی ہے پولٹیکل پارٹیزم دیکھیں اس وقت اموشنز بہت ہائی ہوتے ہیں جذباتیت ہوتی ہے ہر کوئی جو نے ایک میلے کا سما بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ پوری طرح سے انوالڈ ہے حقیقتاً اس میں پوری طرح سے انوالڈ ہے تو ایسے میں چھوٹے موٹے انسیڈنٹس ہو جانا ایک قدرتی عمر ہے لیکن اس کو کس طرح سے بیان کرنا ہے کس طرح اسے دکھانا ہے اس سے اس کی مننگ چینج ہو جاتی ہے بلکل ایک چل کیا ہوا تھا اب رپورٹ کرنے والے نے اس کو کیسے رپورٹ کیا تو میرے خیال میں اس طفحہ میڈیا نے جس طرح سے الیکشن کیمپین کو کور کیا ہے جو واقعات ہوئے ہیں ان کو کور کیا ہے اس میں بہت زمداری دکھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا has every right to be proud they have contributed انہوں نے ایڈ کیا اس میں positively اچھا ابھی آپ جو بات کر رہے تھے emotions کی اور جذبات کی ابھی مدیہ سے بھی میری بات ہو رہی تھی شام چھے بجے کے بعد جو کہانی شروع ہوگی ظاہر ہے آپ جیت جائیں گے میں ہار جاؤں گا یا میں جیت جاؤں گا آپ ہار جائیں گے یا ہماری پارٹی کے حوالے سے بات کریں کہ کوئی ایک پارٹی یا ہم دونوں دوست بھی ہیں یا محلے دار ہیں یا کلاس فیلوز ہیں ان emotions کے حوالے سے کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے کیا یہ ممکن ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت اپنی ہار کو تسلیم کرنا اور اپنی جیت کو بڑے دل سے تسلیم کرنا اس پر کچھ ٹپس دیجئے میں سمجھتا ہوں ابھی کچھ آفتے پہلی فوٹبول کا ورلڈ کپ ختم ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ ہر میچ کے بعد جو وننگ کوچ اور جو سائیڈ لوس کر جاتی ہے دی آر دا فرسٹو شیک ہینڈ جاتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں مبارک بہت دیتے ہیں جسرے کو بیسٹ وشز کرتے ہیں ان دے موو آٹ یہ بھی ایک میچ ہے جس کے اندر ایکٹرز ہیں کریکٹرز ہیں پولٹیکل فورسز ہیں اس میں آزاد امیدوار ہیں ہر طرح پورا پورا ایک سٹیج سیٹ ہے جس کے اوپر اپنا اپنا ایک کمپیٹیشن میں آئے ہوئے ارے بھائی جب فیصلہ آ جائے گا اس میں ظاہر ہے سب جیت نہیں سکتے لیکن سب جیت بھی سکتے کیسے کس نے ووٹ زیادہ لے لی اس نے وہ سیٹ لے لی لیکن جس نے ذمہ داری دکھائی اور اس چیز کو آپ مبارک ہو آپ کو اس حلقے میں زیادہ لوگوں نے پسند کیا ہے اس کو ان نے آپ پر زیادہ اعتماد ہے میرے لیے بھی لوگوں نے ووٹ ڈالیا ہے مجھ پر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے اعتماد کے اظہار کیا ہے لیٹس موو فارورڈ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس طرح سے کیا ہے کہ سب وی آر اور وینرز جو ووٹرز نے جس ووٹر کے کینڈیٹ الیکٹ نہیں ہوئے اور جن ووٹرز کے کینڈیٹ الیکٹ ہو گئے ہیں دے آل وینڈ بکوز اف پاکستان بینز افی وین پاکستان بینز اچھے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اوہو میرا ووٹ زائع ہو جائے گا اگر میں ایسے شخص کو ووٹ ڈالا جو ہار گیا میرا نہیں خیال کہ اس کو زائع نہیں کہنا چاہیے اور یہ واقعی یہ تاثر ہے کہ کیا فائدہ ایسے میں پسند اس کو کرتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے اس نے نہیں جیتنا اس لیے میں گھر میں بس کروٹ بدل کے سو جاؤں پنکھا چلا کے کہ میرا ووٹ زائع ہو جائے گا اس کے بارے میں ذرا بتائیں دیکھیں جب ایک پارٹی جو ہے وہ زیادہ ووٹ لے جاتی ہے زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے دوسری پارٹی جو وہ کم ووٹ لیتی ہے کم سیٹیں لیتی خالی حکومت بنانا ہی اہم نہیں ہوتا ہے اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے تو اگر آپ کا میرا ووٹ فر ایزمبل اگر میرا ووٹ کنورٹ نہیں ہوا سیٹ میں یعنی کہ میرے ووٹ سے وہ کانڈیٹ الیکٹ نہیں ہوا جس کو میں ووٹ دیتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نیشن بیلڈنگ میں کانٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہوں ارے بھئی اپوزیشن جب بیٹھتی ہے اپوزیشن بنچ پر پارلیمنٹ کے اندر تو وہ جو رول پلے کر رہی ہوتی ہے وہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے ٹورز نیشن بیلڈنگ وہاں جو لاو میکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں جو پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں اس میں میری میری ووائس ہے ایون ایف مائی کانڈیٹ ہزنٹ ریلی ونڈ الیکشن لیکن پارلیمنٹ میں میری آواز جا رہی ہے بلکو ٹھیک ایک چھوڑا سا بریک لیں گے شبیر صاحب ہم ہاں ساتھ موجود ہیں اور کچھ ان سے اس بریک کے بعد تھوڑا کمپیرزن کرائیں گے کہ جتنے بہت سے ملکوں میں انہوں نے الیکشنز کے پروسس کا حصہ رہے انڈیکشنز کنڈکٹ کرائے الیکشن لاؤز بنوائے اون ممالک میں وہ بھی بڑے جذباتی قسم کے ممالک ہیں ایشیا اور ایفریکہ دونوں جذباتی کانٹیننٹس ہیں اون ممالک کے الیکشنز میں اور پاکستان کے الیکشنز میں کیا فرق ہے کیا وہاں پہ بھی جناب دبنگ قسم کے نارے بازیاں اور کٹن کٹہیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں کبھی کبھی سرکوں پہ نظر آ جاتی ہے رہی میرے ساتھ ایک چھوڑا سا بریک ابھی ملتے ہیں بریکفاسٹ ایت ہوم بریکفاسٹ ایت ہوم مشہوریان بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریکفاسٹ ایت ہوم اور آپ اگر صبح صبح ہماری تصویر دیکھ رہے ہیں ہماری آواز سن رہے ہیں تو پولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ووٹ ضرور ڈالنا ہے جس کو مرضی ڈالیں اس کی گھبرات نہ کریں کہ آپ کا کینڈیٹ جیتے گا یا ہارے گا آپ نے ووٹ ڈالنا ہے آپ نے اس عمل سے گزرنا ہے اور اگر آپ سپہر میں ریپیٹ میں ہماری آواز سن رہے ہیں ہماری تصویر دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ پولنگ ختم ہونے والی ہیں چھے بجے پولنگ ختم ہو جانی ہے تو پلیز ووٹ ڈالی اگر آپ نے ابھی تک ووٹ نہیں ڈالا شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر صاحب یہ بتائیے نا یہ نیپال سری لنکا آئیوری کوسٹ کوسووو کمبوڈیا ان علاقوں میں بھی اسی طرح پیشن ہوتا ہے یا بس وہ خاموشی سے جا کے اپنا پولنگ کے مل سے گزر جاتے ہیں جی عام طور پر جو نئی ڈیموکریسیز ہیں یا ڈیولپنگ ڈیموکریسیز ہیں اس میں الیکشن جو ہے یہ ایک میلے کا سما بانتا ہے تو ایفریکا کا جو کلچر ہے اس میں ڈانس کی بڑی اہمیت ہے جی کے پوری ریالیس چل رہی ہوتی ہیں اور ڈانس ہو رہا ہے پیل پر ڈانس سنگ اس میں اور اس میں اپنے میسیجز سپیچیز بھی چل رہی ہیں اور جو ایشیا کا کلچر ہے ایس مور نوائزی آپ دیکھیں کرکٹ کا میچ ہوتا ہے کتنا شور شور ٹھیک ہے وہی وہی لارڈز میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے پیپول آر سیٹنگ آئیڈل خاموشیز اور انہیں پیارکرس انہیں کہتا ہے کہ تعلیم جائے ہیں پھر وہ تعلیم جائے ہیں تو ہمارے یہاں جو ہے یہ بڑا سپونٹینیس ایک ریاکشن ہوتا ہے ایک میلے کا سما ہے میں نے دیکھا ہے کیمپین کے دوران میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنی پسندیدہ جو میدوار ہیں ان کے فلیکز لگا کے گھوم رہے ہیں اور ڈسکرشن ہو رہی ہے ایک ڈسکورس چل رہا ہے ڈیفرنٹ لیول کے پر ڈسکورس چل رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک ڈیوکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ساؤتھ ایشیا کا جو محول ہے وہ ایفریکہ سے قدر مختلف ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو جو محول ہے وہ تھوڑا سا ڈسائل ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ایگریشن نہیں ہوتی ہے ایموشنز کا لیول وہ کم ہوتا ہے جیسے آپ تھائی لینڈ، کیمبورڈیا، فلیپین اس میں کم ہوتا ہے لیکن جیسے آپ بنگا دیش، انڈیا، پاکستان، نیپال اس طرح آئیں گے تو ایموشنز جو ہیں وہ جذبات کا اثار جو ہے وہ زیادہ جنرس طریقے سے لوگ کرتے ہیں اور سمٹائنز وہ لائن کروس کر جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جیسے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے لیکن اس کے پیچھے ان میجورٹی آف تی کیسز میں نیت نہیں ہوتی کہ میں واقعی کسی قسم کی برا چاہوں گا لیکن برحال چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہ ایک میلے کا سمہ ہوتا ہے شبیر صاحب خواتین کے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے اور کل نگت آئی میتھی ہمارے شو میں الیکشن کمیشنر پاکستان کی ریشنل ڈیریکٹر جنرل تو انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ قانون ہے کہ اگر کسی بھی حلقے میں دس فیصد سے کم خواتین کا ٹرن آؤٹ ہوگا تو نال ان وائد ہو جائے گا مہاں کا ریزلٹ پہلے تو ہی بتائی ایکسپرٹ آپ اس قانون کو کیسا دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وقت کا انظار ہے کہ خواتین بغیر کسی قانونی پروویزن کے اس قابل ہو اور وہ انوائرمنٹ ہو کے وہ جا کر ووٹ ڈالیں اگر میرے نزلیک ہماری کامیار بکتاب ہوگی جب خواتین جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جائیں ووٹ ڈالیں اور مردوں اور خواتین کے جو ووٹر ٹاؤن آٹر اٹر ناوٹ ہے اس میں کوئی فرق کیونکہ ووٹر لسٹ کے اوپر بارال کچھ فرق ہے مرد ووٹرز میں اور خواتین ووٹرز میں لیکن خواتین کی پاٹیسپیشن جو ہے ان کی جو شمولیت ہے اس کے بغیر میرا ہمیشہ سے یہ بلیف رہا ہے کہ ہم میں ادھوری جمہوریت جو ہے وہ اچھی جمہوریت نہیں ہوتی جس جمہوریت میں خواتین ووٹ نہیں ڈال پا رہے ہیں یا وہ الیکشن جو ہے کانٹیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس میں مقابلہ تو وہ میرے نزدیک جمہوریت جو ہے تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے بلکہ خاصی کمزور ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن اف پاکستان نے میں سمجھ دوں کہ پارلیمنٹ نے سب سے پہلے جو یہ پرویجن ڈالی ہے وہ بہت اچھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تحسین اقدام ہے کہ انہوں نے یہ چیز لاؤ میں ڈالی ہے کہ دس پرسنٹ خواتین ریکانسٹوئنسی میں اس کو فردر پولنگ سٹیشن تک لے جانے کی ضرورت ہے اور وہ آج کا ہی دن ہے اور الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے خواتین کی شمولیت کے حوالے سے جو کام کی ہے وہ قابل تحسین ہے الیکشن کمیشن نے بہت زیادہ ایفرٹ اس میں ڈالا ہے انہوں نے انکلوجن کو یعنی کہ ایسا ایک الیکشن کا پروسس ہو جس میں سب شامل ہو کوئی مارجن پہ نہ رہے کوئی حاشیہ پہ نہ رہے بلکہ سب مین سٹریم میں آئے خواتین ہیں اس کے علاوہ افراد بہام معظہوری ہیں یعنی کہ پرسنز ویڈ ڈسیبیلٹیز ہیں ٹرانس جنڈرز ہیں مائنورٹیز ہیں مرد خواتین پروفیشنل سٹوڈنٹس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب انکلوسیو انوائرمنٹ جو ہے انکلوسیو الیکشن جو ہے یہ ہم سب کی کامیاتی ہیں اچھا جی آپ نے آج ووٹ اگر تو ڈال لیا ہے تو بہت آپ کو مبارک ہو اور اگر ووٹ آپ نے ابھی تک نہیں ڈالا تو ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں پہنچائی جس میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ بتایا جائے تو جناب یہ ہے طریقہ ووٹ ڈالنے کا شبیر صاحب آج کے سیشن میں جو آپ ناظرین کو کہنا چاہیں جی میں ابھی یہاں سے فارے ہو کے سیدھا پولنگ سٹیشن پہ جاؤں گا اور اپنا جو حق کے رائدہ ہی ہے اس کا میں استعمال کروں گا میں ووٹ ڈالوں گا اور اسی طرح ہی میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ تمام لوگ جو ووٹر لسٹ پہ جن کا نام موجود ہے وہ باہر نکلیں اور جا کر ووٹ ڈالیں اگزائٹلی اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پولنگ سٹیشن کے اندر موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے تو اگر آپ اس ارادے سے اپنے جائے گے اپنے بیلٹ پیپل کی تصویر کھیجھنی ہے that is illegal that is not allowed اور وہاں پہ سکیورٹی کا عملہ آپ کو اس سے روکے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ میں یہ انکریج کروں گا کہ پولنگ جب آپ ووٹ ڈال کے واپس آ جائیں تو اس کے بعد آپ نے جب ووٹ ڈالا ہے اور آپ کے انگوٹے پہ انمیٹ روشنائی کا نشان لگایا گیا ہے اس کی جیسے آپ فوڈ سیلفیز لیتے ہیں اسی طرح سے تھم سیلفی ضرور لیجئے اور اپنے جاننے والوں کو دوستوں کو بتائیے کہ یس آئیم اپراؤڈ ووٹر آف پاکستان اس میں فخر کرنا ہے اس کی تصویر کھینجھ دوسروں کو ضرور بھیجئے اور میں بھی آپ کو دکھاؤں گا اپنے اگلے شو کے اندر کلوز اپ میں کہ میں نے ووٹ ڈالا ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا الیکشنز ہیں خیال اس لحے سے بھی رکھ رہے ہیں کہ اپنے جذبات کو بھی کنٹرول میں رکھ رہے ہیں جیسے شبیر صاحب اور مدیہ آج ہمیں بتا رہے تھے کہ چاہے آن لائن چاہے فیس بک پہ اور چاہے آن سٹریٹس چاہے گلیوں میں ہم جیتیں یا ہم ہاریں پاکستان نے آج جیتنا ہے بہت بہت شکریہ بہت حافظ موسیقی موسیقی